بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پاکستان کی انتخابی سیاسی تاریخ بڑی دلچسپ ہے قیام پاکستان سے لے کر اب تک کئی انتخابی سیاسی تاریخ بنے اور ان کے انتیجے میں بعد میں پھر کولیشن گورنمنٹس بھی وجود میں آئیں اور اسی جوڑ توڑ کی سیاست نے ہمارے ملک کے ایک حصے کو بنگلہ دیش بنا دیا یہ سیاسی تاریخ کیوں بنتے ہیں ان کے کیا محرکات ہوتے ہیں ان کے پیچھے کون سے عوامل ہوتے ہیں اور پاکستان میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک کون کون سے بڑے سیاسی انتخابی اتحاد بنے ان کی کیا تاریخ ہے اور ان کے کیا نتائج مرتب ہوئے پاکستان کی سیاست پر یہی ہمارا موضوع بحث ہے اور تاریخ اور سیاست کے طالب علم ہونے کے ناتے ہم مختلف سیاسی اتحادوں کی تاریخ پر مرحلہ وار نظر دڑائیں گے اور جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک بننے والے بڑے انتخابی سیاسی اتحاد کون کون سے تھے اور ان میں کون کون سے سیاسی جماعتیں شامل رہیں ان سیاسی جماعتوں کے کیا آئیڈیاز نظریات تھے اور وہ اس اتحاد کا کیوں حصہ بنی تو آئیے چلتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی طرف تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یونائٹڈ فرنڈ کی جسے جگتو فرنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پاکستان کی انتخابی سیاسی تاریخ کا سب سے پہلا اپوزیشن الائنس یونائٹڈ فرنڈ ہے جسے نائنٹین ففٹی فور میں پاکستان مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال کی سیاسی جماعتوں نے تشکیل دیا اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ قیام پاکستان کے بعد قائد عظم محمد علی جناہ اور لیاکتری خان کی وفات کے بعد پتہ دریج اپنی سیاسی مقبولیت کھوتی چلی گئی اور اس کی مقبولیت میں کمی آتی چلی گئی مسلم لیگ کے اندر سے مسلم لیگ کی قیادت سے اختلاف رائے سامنے آنا شروع ہوا اور اس اختلاف رائے کو مسلم لیگ کی قیادت نے انٹی سٹیٹ اور انٹی پاکستان قرار دیا تو یہ اختلاف رائے مزید اوپر کر سامنے آیا دوسری جانب پاکستان بننے کے بعد ملک میں عام انتخابات بھی نہ کروائے گئے اور مسلم لیگ کی قیادت نے دستور ساز اسمبلی کی مدت میں از خود ایک سے زائد مرتبہ توسیع بھی کر دی کئی ایسے ہلکے تھے جہاں کی نمائندگی ختم ہو چکی تھی اور وہاں پر زمنی انتخابات ہونا ضروری تھے اور ایسے میں حکومت نے مشرق کی بنگال میں صبحی انتخابات کا اعلان کیا اگرچہ اس سے پہلے پنجاب اور سین بغیرہ میں صبحی انتخابات ہو چکے تھے اور مشرقی بنگال آخری صبح تھا جہاں پر صبحی انتخابات کا اعلان کیا گیا یہاں یہ وضاحت بھی کردہ چلوں کہ یہ جو مشرقی بنگال ہے اس کے لیے مشرقی پاکستان کی ٹرم ون یونٹ سکیم کے تحت نائنٹین ففٹی فائف میں شروع کی گئی جسے بعد ازاں انیس سو چھپن کے آئین میں باقاعدہ آئین کے آرٹیکل ٹو اے کے تحت شامل کیا گیا مشرقی بنگال کے اس انتخابی شیڈول کے بعد وہاں کے جو سیاستدان تھے وہ متحرک ہوئے اور مشرقی بنگال میں ایک سیاسی حلچل شروع ہو گی اور وہاں کی جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کر دیا اور ایک آئینس کی تشکیل پر زور دیا اس آئینس میں کون کون سی سیاسی جماعتیں شامل تھیں ان سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کون کون سی تھی ان سیاسی جماعتوں کے بنیادی نظریات کیا تھے اور وہ کون سی عوامل تھے جنہوں نے ان سیاسی جماعتوں کو ایک آئینس پر مجبور کیا تو اس کا جائزہ لیتے ہیں یونٹیڈ فرنٹ میں چار سیاسی جماعتیں شامل تھیں اگر ہم ان کا فردن فردن جائزہ لیں تو پہلے ایسٹ پاکستان عوامی مسلم لیگ نمبر دو کرشک سرامک پارٹی نمبر تین نظام اسلام پارٹی اور نمبر چار گنتری عدل پارٹی یہ چار سیاسی جماعتیں شامل تھیں ان چاروں سیاسی جماعتوں کی پروفائل کو ہم دیکھتے ہیں موسیقی ان چاروں سیاسی جماعتوں نے یونائٹڈ فرنڈ کے نام سے ایک الائنس تشکیل دے دیا اس الائنس کو سیاسی سوج بوجھ رکھنے والے لوگوں نے سیاسی شعور رکھنے والے لوگوں نے ایک خوش آئین تبدیلی قرار دیا اور اسے ویلکم کہا اگرچہ جو اپوزیشن کی یہ چاروں سیاسی جماعتیں تھیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر ایک بینر کے نیچے ایک انتخابی نشان کے نیچے ایک اٹھے کرنا بہت مشکل تھا پرسنیلٹی ڈیفرنسز تھے مثال کے طور پر سہر وردی اور فضل حق اسی طرح مولانا بہشانی اور مولانا اتھر حلی کے درمیان شخصی اختلافات تھے اسی طرح ان سیاسی جماعتوں کے ڈیفرنٹ پولیٹیکل آئیڈیاز تھے ڈیفرنٹ پولیٹیکل پروگرامز تھے مثال کے طور پر گنتریہ دل اور نظام اسلام پارٹی جو تھی یہ ایکسٹریم آئیڈیاز رکھتے تھے اور دونوں ایک رائٹ ایکسٹریم رائٹ کی جماعت تھی اور ایک ایکسٹریم لیفٹ کی جماعت تھی لیکن منیمم ایجنڈے نے ان کو اکٹے ہونے پر مجبور کیا اس سب کے باوجود ہیں ڈسیملیریٹیز کے باوجود ان اختلافات کے باوجود ان سیاسی جماعتوں نے اپنا ایک جدہ غنہ تشخص برقرار رکھتے ہوئے سیاسی الائنس میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور نومبر نائنٹین ففٹی تھری میں ان سیاسی جماعتوں کے کچھ لیڈرز کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے یہ مل بیٹھ کر سیاسی الائنس بنانے پر غور کرتے ہیں اور پھر بازابطہ طور پر چار دسمبر انیس سو تریپن کو مولانا بھشانی اور فضل حق نے ایک مشترکہ اخباری بیان میں واضح کر دیا کہ اب اپوزیشن کی یہ سیاسی جماعتیں اکھٹی ہو کر الیکشن لڑیں گی یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اپوزیشن کی دو اور سیاسی جماعتیں ہیں جن میں ایک خلافت ربانی اور دوسری ایسٹ پاکستان کیمنسٹ پارٹی شامل تھی یہ بازابطہ طور پر تو اس الائنس کا حصہ نہیں تھی لیکن ان دو سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ چار سیاسی جماعت میں مینلی اور دو ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے یہ الیکشن میں اترتے ہیں یونائٹیڈ فرنٹ اس الیکشن کے لیے اپنے اکیس پوائنٹ پر مشتمل ایک انتخابی منشور بناتا ہے اور اس انتخابی منشور کے علاوہ اپنی انتخابی مہم میں وہ مسلم لیگ کی ناکامیوں کو اپنی الیکشن کمپین کا حصہ بناتے ہیں یونائٹیڈ فرنٹ اور مسلم لیگ نے مشرقی بنگال کے جو تمام مسلم حلقے تھے جن کے تعداد دو سو سینتیس تھی ٹو تھرٹی سیون مسلم سیٹس کے لیے اپنے اپنے کینیڈیٹ یا اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے اگر ہم مسلم لیگ کا جائزہ لیں تو مسلم لیگ ان انتخابات میں دو چیزوں پر انحصار کر رہی تھی ایک تو امریکن پریزیڈنٹ آئیزن آور کی سٹیٹمنٹ کہ وہ پاکستان کو فوجی امداد دے رہا ہے اور دوسرا محترمہ فاطمہ جناہ کی اس انتخابی مہم میں مسلم لیگ کا ساتھ دینا تو مسلم لیگ کا یہ خیال تھا کہ یہ جو دو ایسے پوائنٹس ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے پاکستان کو فوجی امداد کا ملنا اور اس انتخاب میں محترمہ فاطمہ جناہ کی طرف سے مسلم لیگ کی الیکشن کمپین کے اندر ان کا ساتھ دینا یہ دو ایسے چیزیں ہیں جس سے مسلم لیگ باعتماد تھی کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے دوسری طرف یونائٹڈ فرنٹ مسلم لیگ کی نکامیوں کو جواز بنا کر اپنی انتخابی مہم چلا رہا تھا مثال کے طور پر پاکستان میں الیکشن کا التوا ایک بہت بڑا جواز تھا کہ قومی انتخابات ابھی تک نہیں ہوئے تھے اور فریش منڈیٹ نہیں لیا گیا تھا تو یونائٹڈ فرنٹ اپنے جلسوں میں اس چیز کا ذکر کرتا تھا اسی طرح آئین کا التوا پاکستان بننے کے بعد ابھی تک ہمارا پہلا کونسٹوشن تشکیل نہیں پایا تھا یونائٹڈ فرنٹ اپنے جلسوں میں اس التوا کو بھی ایک مسلم لیگ کے نکامے کی طور پر بتاتا تھا اسی طرح جو زبان کا مسئلہ تھا اس پاکستانیوں کے لیے لینگویج مومنٹ چل دی رہی تو محشر کی پاکستان کی اس الائنس نے لینگویج ایشو کو بھی اپنی الیکشن کمپین کا حصہ بنایا اور پھر اسی طرح جو معاشی مسائل تھے جو ایکنومک ڈسپیریٹی تھی اور ایکنومک ایشوز تھے محشر کی پاکستان والوں کے یہ بھی اس الیکشن کمپین کا حصہ تھا اب دیکھتے ہیں کہ ان انتخابات کے نتائج کیا نکلے دو سو سینتیس مسلم نشستیں تھی اور تین سو نو ٹوٹل نشستیں تھی جس میں کچھ نشستیں غیر مسلموں کے لیے بھی تھی تو جائزہ لیتے ہیں کہ یونٹیڈ فرنٹ کیتنی سیٹس حاصل کر پایا اور پھر مسلم لیگ کے حصے میں کیا آیا دیکھتے ہیں انتخابات کے نتائج بڑے دلچسپ نکلے تین سو نو کے ایوان میں مسلمان امیدواروں کے لیے دو سو سنتیس انشستیں مقتص تھی ان دو سنتیس انشستوں میں سے یونٹیڈ فرنٹ کے حصے میں دو سو تئیس سیٹیں آئیں جبکہ مسلم لیگ نے صرف نو سیٹیں حاصل کی جبکہ چار ازاد امیدوار کامیاب ہوئے اور خلافت ربانی پارٹی نے ایک سیٹ حاصل کی اگر ہم یونٹیڈ فرنٹ کی کمپوننٹ پارٹیز کی انڈیویجولی کارکردگی کا جائزہ لیں تو عوامی مسلم لیگ نے ایک سو تنتالیس اور کرش اکسرامک پارٹی نے اٹھالیس اور نظام اسلام پارٹی نے انیس اور گنتری عدال پارٹی نے تیرہ نشستیں حاصل کی ہیں مسلم لیگ کے حصے میں ستائیس فیصد سے بھی کام ووٹ آئے اور ایک اور دلچسپ بات یہ تھی ان نتائج کی کہ مسلم لیگ کے تقریباً دو تہائی امیدوار چھاسٹھ فیصد امیدوار اپنی زمانتیں بھی ضبط کروا بٹھے اور ایک اس کی بڑی خوبصورت مثال تھی کہ جو مسلم لیگ کے صوبائی صدر تھے اور وزیر اعلیٰ تھے اس پنگال کے نور الامین ان کو ایک ینگ گریجویٹ خالق نواز نے سات ہزار ووٹوں کی لیڈ سے شکست دی جو کہ مسلم لیگ کی قیادت کے لیے بہت شرمناک بات تھی ان انتخابات کے بعد حکومت نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن نے منفی پراپوگنڈے کے ذریعے یہ الیکشن ان الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے جبکہ دوسری طرف اپوزیشن کا موقف یہ تھا کہ حکومت جو کہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے اور نیشنل جو عوامی مفاد کے ایشیوز تھے ان کو اڈریس نہیں کیا اس لیے حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اگر ہم میڈیا کے رییکشن کی بات کریں تو اس وقت کا جو بڑا اخبار تھا پاکستان ٹائمز اور پرو مسلم لیگی بنگالی اخبار تھا آزاد انہوں نے اپنے اداریوں میں مسلم لیگ کی شکست کی وجہ بتاتے ہوئے لکھا کہ بنگالی زبان کو قومی زبان قرار نہ دینا پاکستان کے آئین میں تاخیر اسی طرح مسلم لیگ کا جو عوامی رابطہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور مسلم لیگ کے پاس کوئی مضبوط پرسنیلٹی نہیں تھی اگرچہ مسلم لیگ انہیسار کر رہی تھی محترمہ فاطمہ جنہ کی شخصیت پر لیکن دوسری طرف اگر یونیٹیڈ فرنڈ کی بات کریں تو یونیٹیڈ فرنڈ کے پاس مولانا بھاشانی فضل حق اور حسین شہید صور بردی جیسے کریزمیٹک لیڈرز موجود تھے جو کہ عوام کو اٹریکٹ کر رہے تھے بہرحال ان انتخابات میں ایک طرح سے مسلم لیگ کو مشرق بنگال میں واش اوٹ کر کے رکھ دیا اب اس کے انتیجے میں یونیٹیڈ فرنڈ کی منسٹری قائم ہوتی ہے لیکن جیسے منسٹری قائم ہوتی ہے یونیٹیڈ فرنڈ کی صفحوں میں انتشار شروع ہو جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک فضل حق تین اپریل نائٹین ففٹی فور کو وزیراعلا بنتے ہیں اور یہ پاکستان میں پہلی نون مسلم لیگی وزارت تھی وزیراعلا بننے کے بعد وہ اہم اعلان یہ کرتے ہیں کہ بنگالی جو ہے وہ ون آف تی سٹیٹ لینگویج ہوگی اسی طرح وہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا حکم دیتے ہیں قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان ویزا پابندیوں کو نرم کرنے کے لیے بھی اعلان کرتے ہیں نکامی کی وجہ یہ ہے کہ کابینہ بنانے میں یہ غیر معمولی تخیر کرتے ہیں اور اس تخیر کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جاتے تھے کہ جب ان کی سیاسی جماعت ہے ان کو صوبائی کابینہ میں سے زیادہ نمائند کی مل سکے یہاں تک کہ وہ اپنے نیفیو عزیز الحق کو بھی وزیر بنانا چاہتے تھے دوسری طرف جو الائنس کی باقی سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس چیز کی مخالفت کر رہی تھی اور یوں اس الائنس کے اندر درارے پڑھنا شروع ہوگی پھر ہوا یہ کہ کراچی جا کر ایک فضل حق نے ایک یوٹن لیا اور اعلان کیا کہ جی مسلم لیگ کے ساتھ ہماری جو مخالفت تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے اور یوں جو وفاقی حکومت تھی وہ کامیاب ہو گئی اس صوبائی الائنس کے اندر درارے ڈالنے میں اور اس طرح یہ الائنس جو تھا یہ جس زور شور سے بنا تھا اور جس زور شور سے اس نے کامیابی حاصل کی تھی اس کامیابی کو یہ سسٹین نہیں رکھ سکا اور حکومت سازی کے مرحلے میں اور پھر حکومت کرنے کے مرحلے میں یہ ایک طرح سے ناکام ہوا اب اس الائنس کو اگر آپ نے ڈیٹیلز کے ساتھ سٹڈی کرنا ہے تو اس کے لیے میں کچھ سورسز آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھئے یہ ہیلپ فل ہوں گے یونیٹیڈ فرنڈ کو سٹڈی کرنے کے حوالے سے ایک تو ہم بیک سکتے ہیں پلٹیکل پارٹیز ان پاکستان یہ رفیق افضل صاحب کی کتاب ہے اور اس کا والیم بن جو ہے یہ ایک بہت اہم سورس ہے اس حوالے سے اسی طرح آکسفورڈ یونیسٹری پریس نے ایک کتاب شائع کی ہے کوسر پروین کی دی پولیٹکس آف پاکستان رول آف اپوزیشن نائنٹین فورٹی سیون ٹو نائنٹین ففٹی ایٹ یہ کتاب بھی اس حوالے سے اہم ہے اسی طرح بدر الدین عمر کی کتاب بھی امرجنس آف بنگلہ دیش رائز آف بنگالی نیشنلزم اس کتاب کے دو والیم ہیں جو پہلا والیم ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح اختر حسین کا ایک پی ایس ڈی کا مقالہ ہے جو کہ قائدیاد یونیسٹری سے ہوا اور میرا خیال ہے کہ یہ پبلش بھی ہو چکا ہے پلیٹکل آلائنس آف پاکستان وہ بھی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے یونیٹیڈ فرنڈ کو سٹیڈی کرنے کے لیے امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی اور آپ آلائنس فورمیشن کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سمجھنے میں کچھ حد تک کامیاب ہوگے